اسلام علیکم کل وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ میں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لوں گا اور آج سبہ بارہ بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا جس میں وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا اور ان پر اعتماد کیا گیا جس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ عمران خان بطور وزیراعظم ابھی بھی برقرار ہے اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہ پڑتا تو کافی مسئلے مسائل بن جاتے میں بھی یہ حکومت گر جاتی نئی حکومت بنتی یا پھر الیکشنز ہو جاتے اسی سلسلے میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ ہم ڈی چوک اکٹے ہوں گے اور وہاں پر اپنے قائد کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی کچھ پوسٹرز پلے کارڈز کچھ چارٹس انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جس میں الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے جو ان کا حق بنتا ہے کیونکہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوئی تھی ویڈیوز آگی اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا نظام پورے کا پورا سسٹم ان کرپ لوگوں کو ان چوروں کو ان نوصر بازوں کو ان دو نمبر لوگوں کو ان فراڈیوں کو سپورٹ کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کو ہر طریقے سے ان کے لیے ماحول بناتا ہے وہاں پر حالات بگڑ گئے ہوتی زیادہ بگڑ گئے اور افسوسناک حالات بنیں کہ نون لیگ کے شاہد خاکان عباسی جو کہ سابق وزیراسم رہ چکے ہیں ان کی بھی پٹائی ہوگی سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب جو کہ پروفیسر بھی کہلاتے ہیں ارستو بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کو بھی جوتا پڑ گیا جو بہت ہی غلط ہوا مصدق ملک جو کہ نون لیگ کے ہی سینیٹر ہے ان کو بھی مار پڑی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لڑکوں پر بھی حملہ ہوا لیکن وہ بچ گئے ان کو اتنی مار نہیں پڑی کیونکہ نوجوان تھے وہ واگ گئے وہاں سے اور اس کے بعد نون لیگ کے ایک ایمین اے روحیل شیخ ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے وہاں پر انتہائی غلیز گندی اور زبان استعمال کی گالیاں وغیرہ دی وہاں پر یہ سب کچھ کیسے ہوا وہاں پر تحریک انصاف کا پروٹیشٹ ہو رہا تھا تحریک انصاف وہاں پر جمع ہوئی تو ان کی گیدرنگ تھی اسی دوران نون لیگ کے یہ رہنما جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی وہ وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے ویڈیو میں کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پیچھے سے تحریک انصاف کے لوگ آگے بڑھتے گئے بڑھتے بڑھتے ان کے بالکل مو کے پاس آ کر نعرے واضی کر رہے ہیں کہ چورو 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 ٹھیک ہے ان کا حق ہے لیکن اس طرح سے ان کے مو پر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے تھی بارال اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف نعرے واضی شروع ہو جاتی نون لیگ کی جانب سے بھی نعرے واضی کی جاتی ہے پھر نون لیگ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ مریم اور انزیب کو تھپڑ مارا گیا یا ان کو چھیڑا گیا وہاں پر جس کے بعد گرمہ گرمی ہوتی ہے اور شاہد خاکان عباسی کو بھی وہاں پر تھپڑ پڑ جاتا ہے مصدق ملک کو تھپڑ پڑ جاتا ہے احسن اقبال کو جوتا مار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ روحل شیخ جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے سب کچھ ویڈیوز وہاں پر موجود ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ بھی رہی ہیں سب کچھ یہ مناظر جو چل رہے ہیں تو سین جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز نے ہی خراب کیا وہاں پر اچھا اب نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹس ہے اور کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ دو جو بندے ایک یہ نومان اور ایک یہ کامران تحریک انصاف کے ورکر بھی ہے سوشل میڈیا پر اچھے خاصے ان کے بڑے اکاؤنٹس ہے بڑے فیمس ہے یہ دونوں انہوں نے پلان کیا تھا ایک نے پلان کیا ایک نے اشتیال دلوایا لوگوں کو کہ جناب ہم ان پر حملہ کر دیں گے مطلب لوگوں کو کہہ دیا کہ اب ہمارے ہاتھ چڑ گئے یا پوزیشن میں تو ان سے بدلہ لے لو اور مجھے اس میں بڑا عجیب سا لگا کچھ لوگوں نے کہا کہ چوروں کو اسی طرح مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے چاہے وہ چور ہے چاہے وہ دہشتگرد بھی ہے اس کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایک قانون موجود ہے قانون ہے عدالتے ہیں پولیس ہے تو پھر آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور بالخصوص آپ ایک حکومتی جماعت ہے آپ کو بڑی رسپونسپیلٹی دکھانی تھی آپ کو رسپونسپیلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آپ کو صبر کا دعامن تامنا چاہیے تھا بے شک اپوزیشن الٹا آپ کی اوپر نارے بازی کرتی آپ کو غلط کہتی آپ کو چور کہتی آپ کو جو مرضی کہہ لیتی آپ کو وہاں پر سننا چاہیے تھا پاکستان کی سیاست اس وقت عروج پر ہے فل گرمہ گرمی ہر طرف سے خدا نہ خاصتہ معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں نون لیگ تو بدلہ لے گی کسی صورت بھی ان کو بخشش نہیں دیں گے کیونکہ تین اہم ترین رہنماؤں کو بیزت کیا گیا کیمرو کے سامنے جوتیں ماریں گئے لاتیں ماریں گئی نون لیگ نے رہنماؤں نے مارا نہیں ان کو بل مارنے کی کوشش ضرور کی لیکن وہ بھاگ نکلے لیکن گالیاں شالیاں دی گئی ہے اب یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا اب وزیراعظم عمران خان بغیر پروٹوکول کے کہیں چلے جائے وہاں پہ دس پندرہ نون لیگی آ جائے تو وہ وہاں پہ جوتیں بھی ماریں گے ٹماٹر بھی ماریں گے انڈے بھی ماریں گے کچھ بھی مار دیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا کل کو وزیراعظم عمران خان کرسی سے اتر جاتے ہیں ان کا ٹینور پورا ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھی یہی حالات ہوں گے پھر آپ کے وزیر کہا پہ مو چھپاتے پھریں گے تو آپ کے حکومت سے پوری عوام تو خوش نہیں ہے نا کچھ عوام تو نراز بھی ہے بالخصوص مہنگائی سے تو پی ٹی آئی کا اپنے لوگ جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر یہ ریاکشن تو آپ کو ملے گا پھر آپ لوگ مذہبی جماعتوں پر انظام لگاتے کہ جناب یہ انتہا پسند ہے کہاں سے انتہا پسند ہے آپ انتہا پسند ہی تو اپنی تو دیکھ لو جو آپ اپنے آپ کو روشن خیال ترقی پسند سیکلڈر اور لبرل سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی لبرلزم ہے یہ آپ کی ترقی پسند سوچ ہے کہ ایک جملے آپ سے برداشت نہیں ہوتے ایک پریس کامفرنس آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے ایک ہار آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور جوتے مارنے پر آجاتے سینر سیاستدانوں کو جو آپ کے دادے کی عمر کی ہیں ان کو جوتے مار رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم کو آپ بے عزت کرے ہیں ان کو تھپڑ مار رہے ہیں تو شرم کرنی چاہیے اگر آپ کے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب ہے نا تو کل کوئی انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے پھر ان کو بھی ایسے ہی یہ لوگ جوتے ماریں گے تو کیا عزت رہ جائے گی یہ جوتے مارنے سے بعد ہے اور جن لوگوں نے جوتے مار رہے ہیں سب کو پتا ہے اتاری ہے اور میں نے پلان کیا ٹویٹس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے مان رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو پکڑے ریٹر شطر مارے ان کو اور ان کو کہے کہ مافی مانگے جا کے ان سے کیونکہ وہ آپ سے سینئر ہے وہ بہت بزرگ ہے وہ شاید خاکانہ باسی میرے خیال سے ففٹی فائف سسٹی کے درمیان میں ہوں گے ایسن اقبال صاحب کی بھی اتنی ایج ہے مریم نواز مریم اورنزیف صاحبہ کی بھی اتنی ایج ہے مصدق ملک بھی سینئر شریف سیاستدان ہے باقی میں اپنی طرف سے نون لیگ کی سیاسی اختلافات میرے بہت سارے ہو سکتے بلکہ میں تو آئے روز رگڑا لگاتا ہوں اسی طرح پی پی آئی کو بھی رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کسی کو بخشش نہیں ملتی لیکن اس طرح سے بدتمیزی اس طرح سے بے حیائی کے ساتھ آنا پھر حملے کرنا اور پھر جوتے مارنا پھر تھپڑ مارنا اور سابق وزیراعظم کو پاکستان کے پرائیم منیشٹر تھے سابق کم از کم آپ کو اتنا لحاظ کرنا چاہیے تھا اتنا آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے تھا ایٹ لاسٹ پھر سے کہوں گا کہ آپ لوگ الزامات جو ہے مذہبی جماعتوں پر لگاتے ہیں کہ مذہبی جماعت انتہا پسند ہے ہم نے دیکھا بولنا فضل الرحمن کا دھرنا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اتنا لمبا مارچ گیا ایک انہوں نے جنگلہ نہیں توڑا ہم نے علامہ خادم حسین رزوی کا آخری دھرنا جو ہے وہ میں نے کبر کیا تھا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے تو وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی توڑ پوڑ نہیں کی گئی اسی طرح ان کا جنازہ ہوا وہاں پر بھی عوام میں غم و غصہ تھا عوام پریشان تھی ان کے جو ماننے والے تھے وہ نراست تھے کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے کوئی توڑ پوڑ کر سکتے تھے وہاں پر میٹرو ہے وہاں پر پورا منارہ پاکستان ہے تو ایک پودا بھی وہاں پر نہیں لائیا گیا مجھے خوشی بھی اس چیز کی لیکن دوسری جانب اگر آپ اپنے آپ کو پڑے لکھے سمجھتے ہیں ممی ڈیڈی سمجھتے ہیں باشعور سمپاک سمجھتے ہیں اور آپ کہتے کہ جناب ہم لبرل ہیں ہم پیور لبرل ہیں اور ہم سیکولر بھی ہے ہم روشن خیال بھی ہے ہم ترقی پسند بھی ہے تو یہ ترقی پسند سوچ تو نہیں ہے نا کہ آپ سے اپنا آپ کا سیاسی مخالف اس کی ایک پریس کامفرنس آپ سے برداشت نہیں ہوتی اس معاملے میں جیو نیوز اور ایر وائی نیوز کا مقابلہ شروع ہو چکے ریٹنگ لیں گے دونوں ایر وائی نیوز نون لیگ پر الزام لگایا گا اور جیو نیوز جناب پی ٹی آئی پر الزام لگایا گا اسی طرح صحافی بھی آپ اس میں بڑھ جائیں گے یقین یہ بحث کبھی نہیں کریں گے یہ بات کوئی نہیں کرے گا کہ جناب اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہی ہے کہ تھوڑی برداشت نہیں چاہیے اور پارٹی کے قائدین کو اپنے کارکنان کو وارن کرنا چاہیے اور اس پر ان کو سزا دے یا تو ان کو پارٹی سے نکال کے وائر پھینک دے کیونکہ یہ کچرا ہے کورا ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یا پھر ان کو خلاف ایف آئی آر دج کریں کانونی کاروائی کریں یا پھر ان سے کہے کہ جا کر اپنے سینئر سے جو کہ سینئر پولٹیشنز ہیں ان سے جا کر معافی مانگیں باقی اگر آپ کے ادارے ان کو سزا نہیں دے سکتے ان میں اتنا دم نہیں ہے آپ کی حکومت میں اتنا دم نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے غصہ نکال رہے ہیں that means آپ ہار چکے ہیں اور آپ کو سینٹ میں سیاسی طور پر ہوئی ہے وہ بے شک آپ کو پیسو سے ہوئی ہے کرپشن سے ہوئی ہے دو نمبری سے ہوئی ہے دو نمبری آپ لوگوں نے بھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کی جب صادق سنجرانی کو بنایا مطلب چونتیس ووٹو والوں کو جب آپ نے چیئرمن سینئر بنوایا تھا تو تھب بھی آپ نے دھاندلی کی وہ جانگی ترین کا جہاز جس پر آپ سب لوگوں کو فخر تھا تحریک انصاف والوں کو تو وہ جہاز کس طرح سے یوز ہوا اور کس طرح سے پاکستان کی سیاست کو انہوں نے ایک داغ لگایا تو یہ ایک داغ تو پہلے بھی لگے ہوئے تھے سینل کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ